اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اور سلام آزم ناظرین دعا زہرہ مغوی کیس کا فیصلہ آ گیا ہے دعا کا جو میڈیکل ہوا تھا ایک دو روز پہلے جس میں عمر کا بتایا جانا تھا کہ دعا کی عمر کتنی ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے آج دعا زہرہ کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں اس کی عمر پندرہ سے سولہ سال ثابت ہوئی ہے میرے ساتھ ندیم خالد موجود ہے ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس فیصلے کے بعد دعا زہرہ کراچی واپس جائے گی یا نہیں ندیم سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا دعا زہرہ کی کوئی واپسی اب ممکن ہے یا نہیں انشاءاللہ ضرور سو فیصد ہونی چاہیے یہ باپ کا محقف تھا کہ اس کی بیٹی کم عمر ہے ابھی اور کم عمر بچے جو ہیں جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے اس طرح حتمی نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ابھی اب نابالک بچہ ہے وہ نابالک ثابت بھی ہو گیا ہے ساری جنگی سے ایک پوائنٹ پر تھی اگر یہ ثابت ہو جانا تھا تو زہیر اور اس کا بھائی شبیر انہوں نے ملزم ڈیکلیئر ہو جانا تھا اور وہ آج ملزم ڈیکلیئر ہو بھی گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ یہ دس رکنی جو بنایا گیا تھا ہفتے کو انہوں نے دوازارہ کو بلایا تھا اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے تھے ان ٹیسٹ کے اندر آج ان کی میڈیکل ریپورٹ آنی تھی اور میڈیکل ریپورٹ آج پیش کر دی گئی ہے عدالت کے اندر اور وہ میڈیکل ریپورٹ میں نے بھی پڑھی ہے اور اس کے مطابق ایک جو ایک سرے جو پہلے بھی ایک ٹیسٹ پروفارم کیا گیا تھا کہ ایک سرے کیا گیا تھا اس سرے کے مطابق سولہ سے سترہ سال عمر تھی لیکن وہ ایک سرے جو ہے وہ ایک سرے ہوتا ہے کہ اس میں بیسیکلی عمر کا صحیح تحیون ہو ہی نہیں سکتا ایک سرے کیونکہ ہڈیوں کا ہوتا ہے اور جب ایک سرے ہڈیوں کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے ہڈیوں کی ایج کا آئیڈیا لگایا جاتا ہے اب کسی کی اگر ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہیں اس میں کیلشیم کی کمی ہے اور جس طرح کے دوازارہ کے کیس میں ہے بھی ہے وہ ایک کمزور بچی ہے تو اس میں جو عمر آئے گی وہ عمر کا صحیح طرح آئیڈیا نہیں ہوگا لیکن جو دوسرے دانت جبڑے اور یہ ٹیسٹ ہے اور دوسری بونڈز کے کچھ اور ٹیسٹ ہیں وہ جب پرفارم کیے جائیں گے تو ان میں حقیقت پتہ لگے گی اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بچی کم عمر ہے اس کی عمر پندرہ سال ہے اور پندرہ سال سے اوپر ایک مہینہ یا دو مہینے ہو سکتے ہیں یعنی کہ دو مہینے پہلے اگر بچی گھر سے گئی ہے تو میدی علی قازمی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اس بچی کی عمر پندرہ سال سے بھی کم ہے آج دو مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ بچی گھر سے نکلی تھی اس کی عمر پندرہ سال سے کم تھی وہ چودہ سال اور کچھ مہینے کی بچی تھی تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی اس کے تمام بیانات جو میڈیا پر بہت سے یوٹیوبرز دکھاتے رہے کہ یہ دیکھیں جی وہ بچی تو سترہ سال کیا ہے وہ بچی اٹھارہ سال کیا ہے اب یہ ہر ایک بچے کا ایکسپوئیر ہوتا ہے اگر کچھ کوئی بچے آج کل کے ہمارے بچے کچھ چیزیں پہلے وہ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی عمر سے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ یہ قوم کے لیے ایک باپ کے لیے آج جیت کا دن تھا اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہم بھی اپنی آواز اپنی کوشش ہی کر سکتے تھے کہ جتنی آواز اٹھا سکتے ہم نے اٹھائی اور اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم صحافی ہیں ہمیں دوسری سائٹ کے موقع میں کچھ چیزیں دکھانی پڑی تھی وہ بھی ہم نے انٹرویوز نہیں کیے لیکن جہاں پر اگر کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ بات بھی ہم نے اس کو ایک پر مبنی ہم نے بات کی ہے تو ہم نے اس کو اسی طرح چلایا یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم جی ایک ہی پارٹی کے ساتھ پارٹی بازی کر رہے ہیں لیکن کچھ حق اور سچ بھی ہوتے ہیں جو حق اور سچ ہوتا ہے انسان دل سے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو ہمیں پہلے دن سے یہ آئیڈیا تھا کہ یہ کم عمر بچی ہے اس کم عمر بچی کے والد کا یہ حق ہے کہ وہ قانونی جنگ لڑتے ہوئے اپنی بیٹی کو واپس لے اور آج اس قانونی جنگ میں جو کہ وہ دو مہینے سے زائد عدالتوں میں چکر کھا رہا تھا رو رہا تھا اس کی ماں رو رہی تھی عدالتوں کے اندر بڑے ساری دھمکیاں انہیں دی گئیں وہاں پر سارا پولیس پروٹوکول دوسری طرف تھا اور ایسے میں ایک اکیلا شخص جس کا نام میدی علی کازمیہ وہ کھڑا رہا اور آج اس کے حوصلے نے یہ بات ثابت کر دی کہ انسان اگر کسی حق اور سچ کے لیے اگر جنگ لڑنا شروع کرے تو وہ چاہے پورا نظام بھی اس کے ساتھ ہو وہ حق اور سچ کی لڑائی ہمیشہ جی جاتا ہے تو یہ قوم کے لیے بھی ایک خوشائند بات ہے کہ آج دعا کی عمر پندرہ سال ثابت ہو گئی ہے اب وہ کم عمر بچی ہے اب کم عمر بچی کے ساتھ نکاح کا کیا معاملہ ہے اور اس کے بعد جو ان پر نکاح کی آپ نے بات کی تو کیا وہ تنسیخ نکاح کی جانب جائیں گی بات کورٹ اس پہ کیا کہے گی اس پہ کوئی تھوڑی سی روشن ڈالی یہ دیکھیں تنسیخ نکاح جو ہے وہ دالت کہہ چکی ہے کہ نکاح پر اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا لیکن فیصلہ کس کا ہوگا یہ اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب عمر سولہ سال سے سترہ سال سے کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا گارڈین اس کا باپ ہی ہوگا جب گارڈین باپ ہے تو اب یہ فیصلہ دعا نہیں کرے گی یہ فیصلہ اس کا باپ کرے گا کہ بچی کہاں رہے گی وہ کس کی کسٹڈی میں رکھ رہا ہے وہ شیلٹر ہوم میں رکھنا چاہتے ہیں یا ان کے گھر میں تو شیلٹر ہوم کا آج جبران ناصر نے پریس کانفرنس کر کے کلیر بتا دیا کہ ان کی وکیل جو ہے شیلٹر ہوم کی وہ دوسری پارٹی کا بقاعدہ طور پر ان کے وکیل کے طور پر پیش ہو رہی تھی وہاں پر ان کا موقع پیش کر رہی تھی تو اس لیے یہ بات تو کتن جو ہے کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوگی کہ دوازارہ شیلٹر ہوم میں رہے اس کے والدین کا حق ہے وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جہاں ترس رہتے اب ان کا جب اتنی انہوں نے جنگ لڑیا قانونی تو اب یہ ان کا حق ہے یہ آئین دیتا ہے حق ان کو قانون دیتا ہے شریعت یہ حق دیتی ہے کہ وہ بچی اپنے باپ کے ساتھ ہو اچھا مجھے یہ بتائیے آج پریس کانفرنس بھی کی گئی ناصر جبران صاحب کی جانب سے جو میندی قاظمی صاحب کے وکیل ہیں تو اس میں انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ چند دفعات بھی لگیں گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو وہاں کی جو مقامی کورٹ ہے اور وہاں کی جو مقامی پولیس ہے اور وہ کس حد تک جو ہے اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں نبانے کے لیے تیار ہوں دیکھیں بات بڑی کلیر ہے کم عمر بچی گھر سے بھاگی گھر سے اب بھاگی بیلا پھسلا کر کسی نے اس کو ٹرائپ کیا تو وہ بھاگی کیونکہ وہ ابھی اس عمر میں نہیں تھی کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتی گھر سے بھاگنے کا اس کو ٹرائپ کیا گیا وہ بچی اس ٹرائپ میں گئی تو اس کے بعد اس کے والدین کا یہ حق تھا کہ وہ یہ کم عمر بچی کے والدین جو ہوتے ہیں ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اغواہ کا پرچہ کروائیں کیونکہ ان کی بچی اغواہ ہو گئی ہے اس کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے تو وہ بچی بعد میں جو ہے وہ اب کڈنیپ کا 363 اور 361 جو ہے یہ بڑے سنگین kidnapping میں بھی جو ہم crime reporter crime کی بیٹ کرتے ہوئے مختلف سال ہو گئے ہیں تو ان سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 365 کی دفعات لگتی ہیں لیکن 363 اور 361 بھی بہت سنگین یہ دفعات ہے یہ تو پہلا ہی مقدمہ آرڈی ہے لیکن یہ مقدمے کی تفتیش اس لئے رکھی ہوئی تھی کیونکہ معاملہ عدالت کے اندر تھا عدالت کے اندر کیونکہ وہ عمر ثابت نہیں ہو رہی تھی یہ نکاح نامہ دکھا رہے تھے آگے سے تو پولیس نے اس کے مطابق تفتیش کرنی تھی لیکن اب پولیس کے لئے یہ اور بڑا انتہان ہوگا جب پتہ لگ گیا کہ بچی کم عمر ہے تو اس کم عمر بچی کا اگواہ کا معاملہ ہے اب پولیس ان کو گرفتار کر سکتی اگر پولیس چاہے تو اگر ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے اگر وہ قانون کے مطابق کاروائی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اب دوسرا ان کے وکیل نے ہی پوائنٹ ایک جبران ناصر نے اٹھایا بڑا اچھا کہ کم عمر بچی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا ریلیشن بنایا جاتا ہے چاہے وہ شوہر بن کے ہی ریلیشن یوں بنایا گیا تھا وہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے وہ زنا بل جبر میں آئے گا اور اس پر زنا بل جبر کی دفعہ لگا کر اور اس میں جتنے بھی جو ان کے ساتھی تھے جو ان کی مدد کر رہے تھے جو سمپیتائزر تھے ان کے خلاب بھی قانونی کاروائی ہوگی کیونکہ وہ یہ سارے عمل کو پھر یہ اچھا جو لو جس جس طرح جیسا کہ دعا گئی جس گاڑی پہ گئی جس طرح مطلب جو میڈیم استعمال ہوئے ان کے خلاب بھی کاروائیاں ہوں گے کل کاروائی ہوگی کیوں نہیں قانونی کاروائی ہونی چاہیے تفتیش میں جب وہ شاملے تفتیش ان کو کیا جائے گا تو اس وقت ساری باتیں سامنے آئے گی آیا وہ ٹیکسی ڈرائیور ایک عامی بندہ تھا اگر تو وہ اس کا اس کو کسی بات کا حقیقت کا بلکل علم نہیں تھا وہ تفتیش سے خارج ہو جائے گا لیکن اگر یہ بات سابقہ اب یہ دیکھیں یہ بات تو سب سے زیادہ چھپائی گئی نا کہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ یہ خود ہی تھے یا کوئی اور تھا ان ناؤن بندہ تھا اس کو بھی شاملے تفتیش اچھا وہ نکاح میں جو ایک گواہ ہے جس کو باقی جو دوسرے گواہ ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں تو وہ نکاح میں جو گواہ ہے وہ اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے خلافی کو کاروائی ہوگی وہ گواہ ہے وہ اس کا بھائیہ بڑا وہ شبیر ہے جو اس میں نکاح میں گواہ ہے اس کے خلاف تو بہت ایک ہی نہیں وہ تو جو یہ گواہ کا ہے اس میں بھی وہ شامل ہے اس میں بھی اس کے خلاف کا ہے اس کا وہ ملزم ہے کیونکہ باقی اگر گواہ اس وقت جیل میں ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا اس کا تو پہلا جرمی یہ ہے اگر نکاح خان جیل میں ہے تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کیوں نہیں ہو سکتی اس کے بعد اگر یہ زناب الجبر ہوا ہے تو یہ پھر اس میں جو بندے سپورٹر تھے جو سب سے زیادہ سپورٹر وہ ان کا بھائی شبیر ہی تھا تو اس کے خلاف بھی قانونی کاروائی بلکل سو فیصد ہوگی ان شارٹ کے مطلب آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کے خلاف ابھی کاروائیاں ہوں گی آج کا فیصلہ بڑا فیصلہ تھا بہت شکریہ ندیم خالد ناظرین یہ قوم کو بھی مبارک بات ہے میندی قاسمی صاحب کو بھی مبارک بات ہے آج کا یہ جو فیصلہ ہے ایک یہ جو بڑی دیر سے ایک معاملہ ایک کنفیوین تھی عوام میں ایک آخری بات کر دوں ان تمام یوٹیوبرز کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ سارا پروپیگنڈا پھیلایا زہیر اور اس کے بھائی شبیر کی فیملی کے ساتھ مل کے اب خدا کا واسطہ ہے قوم سے معافی مانگے آپ نے ایک کم عمر بچی کے نکاح کو آپ نے سچ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی آپ نے اس کا غلط ہوتے ہوئے ساتھ دیا آپ نے اس سے یہ سوال آپ کا کام تھا یہ آپ تحقیق کرتے اب آپ کے حلاف چلیں قانونی کاروائی تو دور کی بات ہے آپ صرف آپ کی سزا یہ ہے کہ قوم سے معافی مانگ لیں قوم سے معافی مانگنی ہوگی ناظرین اپنے مزبان ارسالان آزم کو اجاز دیجئے اللہ نکھے بات